اسلام علیکم دوستو آج نئے لیکچر کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کل ہم نے ایم ایس ورڈ کے مختلف بٹن کے بارے میں سیکھا تھا آج ہم ان بٹن کے استعمال کرنے کا طریقہ اور میتھڈ سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ان بٹن کو یوز کیا جاتا ہے ایم ایس ورڈ میں آج ہم اس فائل ٹیپ کے بارے میں سیکھیں گے اس سے سٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں ہم سیکھیں گے کہ اس فائل ٹیپ میں کون کون سے آپشنز اور کمانڈز ہوتی ہیں کمانڈز کو بٹنز کو کس طریقے سے یوز کیا جاتا ہے ایم ایس ورڈ میں جیسے کہ دوستو یہ ہمارا ورک کے ریا ہے اور یہاں ہم ٹائپ کرتے ہیں سپوز کریں جیسے میں لکھ رہا ہوں فاروق علی اسران اور ہم جیسے سیکھ رہے ہیں ایم ایس ورڈ میں آپ کو اس فائل ٹیپ کے بارے میں بتاؤں گا جیسے فائل ٹیپ کو ہم نے کلک کیا اس میں ڈیفرنٹ بٹنز شو ہو رہے ہیں جیسے نیو اوپن سیو سیو ایز برینڈ شیئر ایکسپورٹ کلوز ہم ان بٹن کے بارے میں سیکھیں گے کہ ان کو کس طریقے سے یوز کیا جاتا ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں فائل میں کلک کریں گے اور سب سے پہلے ایک نیو فائل کیسے اوپن ہوتی ہے ہم نیو کو کلک کر کے اور یہاں بلینگ ڈاکیومنٹ کو کلک کریں گے اور اس طریقے سے یہ بلینگ ڈاکیومنٹ اوپن ہو جائے گا نیو جی دوستو جیسے کہ یہ نیو فائل ہماری اوپن ہو چکی ہے اور ہم اس نیو فائل میں ٹائپ کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی ڈاکیومنٹ بنانا چاہتے ہیں جیسے سپوز کریں میں اس میں ٹائپ کر رہا ہوں فارول کلی سران یہ ایمیس ورڈ ہے اور ابھی ہم نے ایک کمانڈ سیکھ لیے نیو کی اور اب ہم اس کے جو ٹائپ کیا ہے اس کی سیکنڈ کمانڈ سیکھیں گے کہ ہاو ٹو سیو دیٹا وچھ وی ہیو ریٹن آن دس ورکنگ ایریا یا ورکنگ پیج تو سیو کیسے کیا جاتا ہے اب میں آپ کو یہ دیٹا جیسے میں نے اس میں نیو ڈاکیومنٹ میں ٹائپ کیا ہے اور اس کو سیو کرنے کا میتھر آپ کو سکھاؤں گا تو دوبارہ ہم فائل میں جائیں گے فائل کو کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ کو یہ سیو بٹن شو ہو رہا ہے یہاں ہم سیو بٹن کو کلک کریں گے اچھا یہ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ یہ ہم سیو کیوں کرتے ہیں سپوز کریں کیوں کہ اگر کسی وجہ سے بھی لائٹ چلی جائے اگر آپ کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کا کمپیوٹر بند ہو جائے گا تو آپ کا جو ڈیٹا ہے جو سیو آپ نے نہیں کیا ہوگا وہ ڈیٹا ضائع ہو جائے گا اس لئے بہتر ہوتا ہے کہ جو بھی آپ ڈاکیومنٹ ٹائپ کریں اس کو فوراں سیو کر لیا کریں تو اس سیو کرنے کا میتھرڈ آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے کیا جائے گا تو سب سے پہلے ہم نے سیو کو کلک کیا تو آپ کے پاس یہ ونڈو شو ہو گئی یہاں پہ ہم آپ یہ ہے کہ جو ڈاکیومنٹ آپ سیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کہاں کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے بھی یہ ہے کہ جو بھی ڈاکیومنٹ آپ سیو کریں وہ کمپیوٹر میں سی ڈرائیو پہ نہیں کیجئے گا کیونکہ سی ڈرائیو پہ ہماری یہ ہوتی ہے روٹ ڈائریکٹری اور روٹ ڈائریکٹری پہ ونڈوز انسٹال ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے اگر آپ کی ونڈو کرپٹ ہو جائے تو آپ کا جو بھی ڈیٹا سیو ہوگا وہ ضائع ہو جائے گا تو اس لئے بہتر یہ ہوتا ہے کہ روٹ ڈائریکٹری کے علاوہ آپ کسی بھی اور ڈرائیو میں اپنا ڈیٹا سیو کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کمپیوٹر کو کلک کریں اور اس کو براوز کریں تو براوز کریں گے تو یہ آپ کے پاس آفشن آئیں گے تو آپ یہ سی کے علاوہ سپسکر میں ای ڈرائیو میں سیو کرنا چاہ رہا ہوں تو اڈرائیو میں آپ اسی نام سے ڈائریکٹسیو بھی کر سکتے ہیں اور نیو فولڈر یہاں سے نیو فولڈر کو create کر کے جیسے میں نیو فولڈر create کر رہا ہوں ای مس وارڈ نیو فولڈر create کیا اس کو ڈبل کلک کرکے بھی کر سکتے ہیں اور ایٹر کرکے بھی کر سکتے ہیں اب آپ نے یہاں پر ڈاکیومنٹ کا نام دیا جو بھی ڈاکیومنٹ کا نام Trte اس سے آپ Sally متنکو کلک کریں گے تو آپ کا یہ ڈاکیومنٹ ای ڈرائیو میں ایم ایس ورڈ کے فولڈر میں جس نام سے آپ نے سیو کیا ہے وہ سیو ہو گیا ہے اور اس کا یہ آپ کا یہاں پہ نام آ جائے گا فاروق علیسران جس بھی نام سے آپ نے سیو کیا ہوگا ڈاکیومنٹ کا تو یہ ہم نے آپ کو ابھی سیو کرنا سکھایا کہ سیو کس طریقے سے کرتے ہیں اچھا اس کے بعد نیکسٹ دوبارہ فائل کو کلک کریں گے اور اس کو ہم اگر جو ہم نے ڈیٹا سیو کیا ہے اب آپ اس کو کلوز کر سکتے ہیں تو کلوز کو کلک کریں گے تو یہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ کلوز ہو جائے گا اب جو ہم نے فائل جو کلوز کی تھی اس کو دوبارہ اوپن کرنا سیکھیں گے تو دوبارہ ہم فائل ٹیپ کو کلک کریں گے اور اس میں یہ اوپن کا بٹن ہے اس کو کلک کریں گے اچھا اوپن کا بٹن جیسے آپ نے کلک کیا تو یہ آپ کے پاس سکرین شو ہو گئی تو یہاں پہ جو آپ نے فائل یہ سیو کیا تھا وہ ریسنٹ ڈیکیومینڈ میں بھی یہاں آ جائے گا جس نام سے آپ نے سیو کیا تھا اور اس کو آپ دوبارہ یہاں سے کمپیوٹر میں جا کے جس ڈرائیو میں آپ نے سیو کیا ہے اس کو براوز کر کے اور جیسے ہم جیسے کہ ہم نے یہ فائل ہم نے ای ڈرائیو میں سیو کیا تھا اور ایمیس ورڈ کے فولڈر میں اس کو آپ فائل کو ڈبل کلک کر کے اور یہاں ایک کلک کر کے اس اوپن بٹن کو بھی کلک کر کے اوپن کر سکتے ہیں تو ہم نے جیسے اوپن کیا یہ فائل ہم نے جو سیو کیا تھا وہ ہماری فائل اوپن ہو چکی ہے تو ابھی تک ہم نے نیو کمانڈ سیو کمانڈ اور کلوز کمانڈ اور اوپن کمانڈ سیکھ لی ہیں کہ کس طریقے سے ایم ایس ورڈ پہ کام کیا جاتا ہے اب دوبارہ ہم فائل میں ٹیب میں چلے جائیں گے اور اس کے بعد یہ سیو ایز اور پرنٹ ایز تو آپ کو پرنٹ کا کمانڈ کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے آپ نے جو فائل ڈائکومنٹ سیو کیا ہے اس کو پرنٹ آؤٹ کے سے کیا جاتا ہے تو ہم اس پرنٹ کو بٹن کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ سکرین شو ہوگی جس میں مختلف آپشنز ہیں اچھا جیسے کہ یہ پیج شو کر رہا ہے کہ آپ کا پرنٹ لے آؤٹ جہاں پہ آپ نے جو بھی ورکنگ ایریا پہ کام کیا ہے وہ دیکھنا جائیں گے کہ وہ پرنٹ پیج کے اندر ہی ہے یا اس سے باہر ہے تو پھر آپ اس کو ایڈجس بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے کہ آپ کون سا پرنٹ کرنا چاہتے ہیں ایک پیج کرنا چاہتے ہیں اگر سپوز کریں اس ڈائکومنٹ میں بہت سارے پیج آپ نے ٹائپ کیوں تو آپ سارا کمپلیٹ ہول ڈائکومنٹ بھی پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اور پیج وائز بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پیجے سے پرنٹ آل پیجز پر کلک کریں گے تو اس میں آپ کرنٹ پیج جو ہے جو آپ کو شو ہو رہا ہے اس کو بھی پرنٹ کر سکتے ہیں یا آپ اس کو مختلف پیجز کو کسٹم پرنٹ کر کے وہ بھی کر سکتے ہیں جیسے میں کہ کسٹم پرنٹ میں پہلے سب سے پہلے پیج نمبر ون آ جائے اس کے بعد آپ سپوز کریں تھری نمبر پیج پرنٹ کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کرنا چاہتے ہیں کہ دس نمبر پیج آ جائے تو اسی طریقے سے جب آپ یہ کر کے یہاں رائٹ اور پرنٹ کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس ون، تھری اور ٹین جو ہے یہ تین پیجز پرنٹ ہوں گے اچھا اس طریقے سے یہاں ایک آپشن نظر آ رہا ہے یہاں کاپیز لکھا ہوا ہے تو آپ جو ڈیکیومنٹ آپ نے سیو کیا ہے اس کو کیا اس کی ایک کاپی پرنٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں دو کرنا چاہ رہے ہیں تین کرنا چاہ رہے ہیں چار تو یہاں پہ یہ آپشن موجود ہے اس طریقے سے یہاں آپ انٹر کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر دوسرا یہ آپشن ہے پرنٹ ون سائیڈ تو یہ پیج جو ہے جو آپ پرنٹر میں پیج انسٹ کریں گے تو کیا وہ پیج آپ پرنٹ ون سائیڈ کریں گے یا دیول سائیڈ کریں گے تو آپ کے پاس دونوں موجود ہیں منیولی پرنٹ آن بوت سائیڈ اور پرنٹ ون سائیڈ تو یہ آپ پہ دیپینڈ کرتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کو پرنٹ چاہیے کسی طریقے سے کوئلیٹڈ اور دوسرا ان کوئلیٹڈ کا آپشن ہے جیسے کوئلیٹڈ کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے سپوز کریں میں اس کی اپنا ڈاکیومنٹ کی دو سیٹ کرنا چاہتا ہوں جیسے پیج نمبر ون تھری اور دس کو پرنٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کے دو سیٹ ہوں تو کوئلیٹڈ میں یہ ہوگا کہ پہلے سب سے پہلے پیج نمبر ون نکلے گا اس کے بعد تین اور دس ایک سیٹ نکلے گا اس کے بعد دوسرا پھر ون تھری اور دس کا دوسرا سیٹ نکلے گا اور اگر میں اس کو ان کوئلیٹڈ کو کلک کروں گا تو کیا ہوگا کہ ون کے دو سیٹ نکلیں گے پہلے پھر تھری کے دو سیٹ نکلیں گے پھر دس نمبر پیج کے دو سیٹ نکلیں گے پھر آپ کو جس طریقے سے ارینجمنٹ کرنا ہے پیج کا آپ کر سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس کو کوئلیٹڈ میں رکھیں یہ لمبائی میں شو کرے گا تو یہ پورٹریٹ کا شو کرے گا اور اگر اس کو آپ لینڈ اسکیپ کریں گے تو اس کی یہ ویٹھ میں آپ کو چوڑائی میں شو کرے گا پھر اس کو آپ ایڈجس کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے جو جس طریقے سے آپ کی رکوائرمنٹ ہو دوسرا یہ ہوتا ہے اس میں پیج جس میں پیج کہ آپ کو کون سا پیج یوز کرنا چاہ رہے ہیں پرنٹر میں جیسے یہ اس میں پیج میں مختلف آپشن ہوتے ہیں اے فور کا لیٹر کا اسی طریقے سے آپ کا مور پیج میں جائیں گے تو لیگل اور مختلف آپ کو یہ نظر آئیں گے کسٹم سائز جو بھی آپ دینا چاہیں تو زیادہ تر جو یوز ہوتا ہے آفیس ورک میں وہ یوز ہوتا ہے اے فور اس کو ہم یوز کرتے ہیں تو یہ بیسک پیج پرنٹر کے آپشن کے حوالے سے تھا پھر آپ اس کو ایڈجسمنٹ سیٹنگز کر کے پرنٹ کو کلک کر کے اور اپنا پیج پرنٹ کر سکتے ہیں یا پورا ڈائکومنٹ پرنٹ کر سکتے ہیں جی دوستو ابھی تک ہم نے جن کمانڈ کے بارے میں سیکھا ہے فائل ٹیپ میں وہ نیو فائل کیسے اوپن کرتے ہیں اس کو سیو کیسے کرتے ہیں کلوز کیسے کرتے ہیں اور اس فائل کو جو کلوز ہو چکے اس کو دوبارہ ہم اوپن کیسے کریں گے اور اس کے بعد اس کا پرنٹ آؤٹ ہم کیسے لے سکتے ہیں پرنٹ کی کمانڈ اب جو ہے دوبارہ ہم فائل ٹیپ میں کلک کریں گے اور اب ہمارا ایک آپشن ہے جو ہے وہ ہے سیو ایز سپوز کریں کہ ہم اسی سیم فائل کو ڈیٹا زائع کیے ہوئے بغیر دوبارہ کسی اور نام سے سیو ایز کرنا چاہتے ہیں اپنی ای ڈائریکٹ ہارڈ ڈرائیو میں کہیں بھی تو ہم آپ سیو ایز کو کلک کر کے زیادہ لکھنا چاہیں تو آپ وہ سیو ایز کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم سیو ایز کو کلک کریں گے دوبارہ ہم سے یہ وینڈو شو ہوگی جس میں ہم براوز کر کے اور جیسے کہ یہ براوز جیسے پہلے ہم نے ای ڈرائیو میں سیو ایم ایس وارڈ کے فولڈر میں آ گیا تھا دوبارہ آپ وہاں سے ڈائریکٹ بھی جا سکتے ہیں اور اس کو ڈبل کلک کر کے اور اس کو دوسرے کسی نام سے سیو کر سکتے ہیں جیسے ہم نے یہ سیو ایز کیا سیو ایز کے نام سے کوئی بھی نام دے دیں آپ اس کو ہم نے سیو ایز کر دیا یہ ہمارا ڈیکیومنٹ سیو ایز کے نام سے جو ہے سیو ہو گیا ہے اچھا اس میں سیو ایز کے فائل میں ایک اور اپشن بھی ہے کہ جو آپ نے سیو ایز فائل کیا ہے تو اس کو آپ جب سیو ایز کرنا چاہیں تو یہاں پہ ٹولز جو اپشن ہیں جس میں ہم اگر سیکیورٹی لگانا چاہیں کوئی بھی پاسورڈ لگانا چاہیں سپوز کریں آپ چاہتے ہیں کہ یہ میرا ڈیکیومنٹ کوئی اور اوپن نہیں کرے اس کمپیوٹر پہ تو آپ اس پہ سیکیورٹی پاسورڈ لگا سکتے ہیں تو آپ ٹول کے بٹن کو کلک کریں گے یہاں پہ اور اس کے بعد جنرل اپشن میں جائیں گے جنرل اپشن میں یہ آپ کے پاس یہ ونڈو شو ہوگی جس میں پاسورڈ ٹو اوپن ہے اور اسی طریقے سے پاسورڈ ٹو موڈیفائ ہے تو آپ کوئی بھی پاسورڈ اے بی سی اسی طریقے سے یہاں بھی اے بی سی یہ دیکھیں اور اس کو اوکے کو کلک کریں گے جب آپ یہ کریں گے دوبارہ یہ ونڈو اوپن ہوگی کنفرم پاسورڈ کریں گے اے بی سی کو کلک کریں گے اور اس کو اوکے کریں گے دوبارہ یہ کنفرم کرے گا موڈیفائی والا اے بی سی اور اس کو اوکے کریں گے یہ آپ کا فائل جو بھی ہے save as one کے نام سے سپوز کرنے کر رہے ہیں یہ ہو جائے گا save اب آپ اس فائل کو دوبارہ یہاں سے فائل ٹیپ میں جا کے اور کلوز کریں اور اس کو دوبارہ آپ اوپن کرنا چاہیں save as one والے فائل کو یہ کنفرم کرنا ہے کہ ہم نے جو پاسورٹ سیکیورٹی اس میں لگائی تھی وہ کیا انٹیکٹ ہے یا نہیں ہے تو آپ یہ یہاں سے بھی اوپن کر سکتے ہیں اور اس میں کمپیوٹر میں جا کے ڈرائیو میں جا کے بھی کر سکتے ہیں تو ہم یہاں سے ریسنٹ ڈاکیومنٹ کو اس کو ڈبل کلک کریں گے تو یہ ونڈو ہو جائے گی یہ آپ کا فائل اوپن نہیں ہو رہا اب یہ کنفرم کر رہا ہے کہ آپ نے جو پاسورٹ کونسا دیا تھا جب تک وہ نہیں دیں گے تو یہ فائل آپ کا اوپن نہیں ہوگا اور سپوز کریں کہ اگر آپ نے یہاں پہ کوئی غلط پاسورٹ دال دیا تب بھی یہ اوپن نہیں ہوگا تو ہم اس کو جو پاسورٹ دیا تھا وہ دیکھیں اس کو ABC اور اس کو دوبارہ اوکے کو کلک کریں گے اور دوبارہ یہ کنفرم کرے گا ABC یہ اوکے کریں گے یہ آپ کا فائل اوپن ہو جائے گا تو اسی طریقے سے آپ کسی بھی فائل کو سیویز میں جا کے سیکیورٹی پاسورٹ بھی لگا سکتے ہیں اس فائل کے اوپر اور اس کو سیم ڈاکیومنٹ کو دوسرے نام سے سیو کر کے اسی میں ہی آپ موڈیفکیشنز یا ڈیٹیل دے سکتے ہیں تو یہ سیو اس کے بارے میں بھی ہم نے یہ سیکھ لیا کہ سیو اس کمانڈ کو کس طریقے سے یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد دوبارہ فائل ٹیپ کو ہم کلک کریں گے اس پہ اب ایک دوسرا ہوتا ہے کہ ایکسپورٹ کرنا جب آپ ایکسپورٹ کو کلک کریں گے یہاں پہ فائل آپشن آئے گا کہ یہ سیم آپ جو مس ورڈ کا فائل ہے اس کو آپ کیا پیڈی ایف میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ پیڈی ایف جو ہوتا ہے وہ اس میں آپ چینجنگز نہیں کر سکتے ٹائپ نہیں کر سکتے فائل میں تو کیونکہ آپ کسی کو آپ پیڈی ایف والا فائل بھیجیں گے تو آپ کا وہ پورا فائل جو ہے وہ سیو رہے گا اور اس میں کوئی چینجنگ نہیں کر سکتا اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایم ایس ورڈ کے فائل میں سپوز کریں گے ڈیٹ جو ہے بائٹس وغیرہ ہے وہ زیادہ میموری زیادہ یوز کرتا ہے ایم ایس ورڈ سپوز کریں تو پی ڈی ایف کا فائل ہے جیسے آپ کے سو ڈیڈ سو پیجز ہیں اس میں آپ نے ڈیفرنٹ پکچرز ڈالی ہوئی ہیں گرافز ڈالے ہوئے ہیں تو ایم ایس ورڈ کا فائل اس بہت تھوڑا سا ہیوی ہو جاتا ہے تو اس میں آپ پی ڈی ایف میں جب اس کو کنورٹ کریں گے تو وہ آپ کا سیم فائل سپوز کریں کہ ون میگا بائٹ کا ہے تو وہ ہاف ہو جائے گا تو اس کا میتھرڈ یہ ہے کہ آپ ایکسپورٹ کو کلک کریں یہ ونڈوز شو ہو جائے گی اس میں آپ یہاں پہ کریئے پی ڈی ایف کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ونڈوز شو ہو جائے گی کہ آپ کا یہ پی ڈی ایف کا فائل کس جگہ سیو کیا جائے گا سیم میتھرڈ سے آپ ای ڈرائیو میں چلے جائیں جو آپ نے کہیں بھی فولڈر رکھا ہوا ہے جس میں سیو کرنا چاہیں ایم ایس ورڈ میں جا کے میں اس کو کسی بھی نام سے پی ڈی ایف کو سیو کرنا چاہ رہا ہوں تو میں اس فائل کا نام دوں گا اور اس کو پبلش کو کلک کروں گا تو یہ ہمارا فائل جو ہے وہ اس نام سے سیو ہو جائے گی جی دوستو جیسے کہ یہ ہم نے پی ڈی ایف میں فائل سیو کیا ہے یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اب اس میں جیسے اگر کچھ لکھنا چاہیں ٹائپ کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے تو اب ہم اس فائل کو پی ڈی ایف فائل کو کلوز کریں گے دوبارہ ہم اپنے ایم ایس ورڈ کے فائل میں آ جائیں گے تو آپ نے ایم ایس ورڈ فائل کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کرنا بھی سیخ لیا ہے ایم ایس ورڈ ٹو پی ڈی ایف اور یہ ہم نے کیا تھا فائل ٹیپ میں جا کے ایکسپورٹ کے آپشن سے تو آج ہم نے فائل ٹیپ کے بارے میں جتنی بھی کمانڈز تھی ان کے بارے میں سیخ لیا ہے کہ ان کو کس طریقے سے یوز کریں گے جی دوستو آپ کو ہوب کے میرا لیکچر پسند آیا ہوگا تو دوستو کے سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا